ایکسپریس سپورٹس پیج میں آج کی سرخیاں ایکسپریس سپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپریس سپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویوز کو خوش آمدید کہتا ہے آج پاکستان کا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ تھا اور اس میچ میں پاکستانی ٹیم کو ساتھ پٹوں سے شکست ہوئی پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی بولنگ اتنی موثر نہیں ثابت ہو رہی پریکٹس میچز میں بھی یہ ہوا اور آج پہلے ونڈے میں بھی یہی دیکھنے کو ملا یقیناً اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور محمد عامر جنہوں نے آج کلپ کرکٹ چھیلنا شروع کر دی ہے دو دھڑوں میں لوگ بچ چکے ہیں اس رائے کے حوالے سے کہ آیا محمد عامر کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو نے سپورٹ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب کا بڑا ہاتھ تھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے رکن کی دلی خواہش تھی کہ محمد عامر کم بیک کرے بہت ساری چیزیں اور ان چیزوں پر ڈسکس کریں گے ایک طرف تو محمد عامر کا کیس پاکستان کرکٹ بورڈ بڑے زور و شور کے ساتھ لڑتا ہے نجم سیٹی صاحب بھی دبائی چلے جاتے ہیں اور دوسری جانب دانش کنیریا جس کو کہ سزا بھی نہیں ہوئی جس پر کرکٹ کھلنے کی پابندی ہے وہ اب تک اپنا کیس پلیٹ کر رہا ہے رو رہا ہے فریاد کر رہا ہے دھوائی کر رہا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں یہ دھورا میار کیوں ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ کی ٹیلی فون کال لیں گے اور پاکستان نیوزلینڈ ون ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ لیگ سپنر دانش کنیریا جنہوں نے پاکستان کی جانب سے دو سو ساٹھ سے زائد ٹیسٹ وکٹے حاصل کی اور اس کے علاوہ فرس کلاس کرکٹ میں ان کی کار کردگی بڑی شاندہ رہی ون ڈے اگرچہ یہ کم کھیلے انگلیش کاؤنٹی ایس ایکس کی انہوں نے نمائن دگی کی اور ان دنوں پاکستان کرکٹ بورٹ کے عطاب کا شکار ہے ان سے ہم بات کریں گے آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے آپ کو سکرین پر ہمارا ٹیلی فون نمبر ای میل ایڈریس اس کے علاوہ ٹویٹر کا ایڈریس فیس بک کا ایڈریس یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دانش کنیریا سے دانش تینکیو وری مچ کہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے شروع یہی سے کرتے ہیں کہ کیا فیل کرتے ہیں محمد آمیر ساڑھے چار سال کے بعد آج انہوں نے کلب کرکٹ بھی کھیلنا شروع کر دی اور ان کو ایک ہیرو بنا کر پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں آخر آپ کے ساتھ کیا ہے میرے پرگرام میں پی سی بی کے چیئرمن شہریار خان آئے انہوں نے کہا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں دانش کنیریا کے حوالے سے کہ اگر ہم آپ کو بتا دے تو آپ حیران ہو جائیں گے اس لئے ہم انہیں سپورٹ نہیں کر رہے آپ کیا کہنا چاہے گے ایک بہت 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 شکریہ آپ نے مجھے آج بغیر اور سب سے پہلے تو یہ کہ پلیئر کے لئے تو خوشی ہوتی ہے جو بین ہٹا ہے اس کو کھلنے کی کرکٹ کر لیے تو کرکٹ ہی ہوتا ہے سب کچھ لیکن جس طرح سے سپورٹ کی جاری ہے جس طرح سے پی سی بین نے پوری حد تک کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ دورہ میار ہے کیونکہ اگر آپ ایک پلیئر کے ساتھ رہے تو ہم باقی بھی پلیئر رہے ہیں سلیم ملک سے لے کے آتاور ایمان محمد آسیر سلمان برٹ سب ہیں سب پلیئرز ہیں تو وائی اونلی اونلی محمد آمیر اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی وہ ہوگی بات کہ وہ شاید اس کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے چیئرمن ہے شہریار کی بات کی شہریار خان آئے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی چار سال ہو گئے میرے تو کیس کو اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے تو بلا کے مجھے کیوں نہیں تو واضح کرتے ساری چیزیں بلاتے نہیں ہے کوئی بلاتے نہیں ہے نا مجھ سے تو بات کرتے صرف وہ آکے ٹی وی پہ آکے اس طرح کی بات کرتے کہ بہت زیادہ افسوس بھی ہوتے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تو بلی لگتی ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی آکے اس طرح سے آکے چینل پہ آکے اس طرح کی بات کرتے اس سے کئی چیروں پر سے نقاب بھی اتر جائے گا اس پر میں آپ سے بات کروں گا لیکن دانش کنیریا نے جس طرح دو ہزار میں اپنا ٹیسٹ کیرے شروع کیا تو اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن لیفٹ ان جنرل ریٹائر توقیر زیادہ تھے جو انیس سو ننانوے سے لے کر دو ہزار تین تک پی سی بی کے چیرمن رہے ان کا سب سے بڑا کارنامہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو لاہور میں واقع ہے وہ ہے جو پاکستان کرکٹ میں ایک امید کی شمع روشن کر گئی اس وقت ٹیلی فون لائن پر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ثابت چیرمن لیفٹ ان جنرل ریٹائر توقیر زیادہ صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم توقیر زیادہ صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا اور آپ نے اپنے زمانے میں آپ اس ریپورٹ کو بھی منظر عام پر لے کر آئے جسٹس قیوم کمیشن کی کئی کھلاڑیوں پر پابندی بھی لگی اور میں نے بتایا کہ آپ کا دور بھی بڑا زبدس دور تھا کرکٹ کے حوالے سے ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ دورہ میار ہے توقیر زیادہ صاحب کہ ایک کھلاڑی کو جس نے ملک کی عزت کا سوڑا کیا جیل گیا رہا ہوا اس نے انٹرویو دینے کے پیسے لیے اور اس کے بعد ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے آپ نے تو پاکستان فوج میں سرویس کیا آپ کی کیا رہا ہے آپ نے تو اس ملک کے لیے قربانیاں دی آپ کی کیا رہا ہے جن سب دیکھو مرزاک پہنے میں سکلیر کر دوں کیونکہ میں قادر کو سن رہا تھا کل کہ وہ جو کھیوم کی ریپورٹ جو تھی اور اس میں باقی لوگوں کو کیوں نہیں آپ لوگوں نے نکالا بات یہ کہ کیونک کی ریپورٹ میں باقی لوگوں کے اوپر صرف شکوک تھے ان کے اوپر کو پروف نہیں تھا اگر پروف ہوتا تو جیسے سریم علی کو نکالا تو شاید باکیوں کو بھی نکال دیتے تو اس کے لیے جب شکوک ہوں تو پھر تو نہیں نکالا جا سکتا پورا ایویڈنس ہونا چاہیے جہاں تک عامل کی بات ہے لیکن پہل میں عامل کے بارے پہ ایسے جو میں کہہ تو چکا ہوں وہ بچوں کی طرح ہے بہت طبی چھوٹا ہے میں اس لیول کیوں پر آکے اس کے بارے میں آصف کے بارے میں یا دانش یا سلمان باد کے بارے میں کیسا کہ وہ اچھا تو نہیں لگتا دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہاں تو آپ اس کو بچا کے انگلم سے لے آتے اگر آپ سمجھے کہ یہ آپ کا وسیم اکرم ہے تو وہ تو آپ نے کیا نہیں اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا ان کے اوپر ایک جرم ثابت ہو گیا جو کہ ایک کرمینل ایک تھا اس کے بعد اس کو پانچ سال کی سزا ملی اب بات یہ ہے کہ آپ ایک سزا یافتہ آدمی کو جب دوبارہ لے کے آئیں گے تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ دوبارہ اس قسم کے کام نہیں کرے گا یا اس کو دیکھ کے باقی لوگ جو ہیں ان کو وہ ساتھ چلانا نہیں چاہے گا یا ان کو بکیز اگر چھوڑ دیں گے اور باقی جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور ابھی ڈومیسٹک پر کھیل رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ اگر جو وکٹے اتنی لے رہے ہیں کہ آپ اس آدمی کو جو کہ سزا یافتہ ہے اس کو آپ واپس میں آئیں اور جو بچے اتنی وکٹے ڈومیسٹک ریکٹ میں بچارے محنت کر رہے ہیں آپ ان کو بلکل بھول جائیں نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آئیم افریڈ آپ دانش کنیریا کے ساتھ آصف کے ساتھ سلبان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو کہ آپ سلوک آمیر کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ جب آمیر کو آپ الہدہ ایک ہیرو بنا کے دیتے ہیں تو یہاں تو اس آدمی میں کوئی ایسی کیابلیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں وہ واقعی وسیم اکرم نظر آ رہا ہے تو شاید اس میں ان کی کچھ جسٹیفیکیشن ہو لیکن میرے ذاتی خیال میں بہت سارے عرز اگر سکرٹ بورٹ میں مدد کرنی ہے تو کسی عرصہ اس کی مدد کرنی ہے ایک اور چیز جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آئی سی سی بہت دلچسپی لے رہی ہے جائلز کلارگ جب مین آف دا میچ کا اوارڈ دے رہے تھے آمیر کی شکل دیکھنا نہیں پسند کر رہے تھے آج کل جائلز کلارگ اس کمیٹی کے ہیں اور آئی سی سی میں بڑے طاقتور ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ پرسیپشن بھی ہے کہ آمیر کی واپسی کے لیے جو آئی سی سی اسے سپورٹ کریے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ٹیم میں آئے گا تو وہ آئی سی سی کو انفرمیشن دے گا کیا یہ پرسیپشن درست سمجھتے ہیں آپ دیکھو وہ ابھی یہ تو ایک انڈیویل کا اپنا فیل ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کے لیے کرام کریں گے مطلب انٹیلیجنس میں جب آپ لوگوں کو ڈالتے ہیں اور کسی کے آپ رینکس میں جب ان کو پیلیٹریٹ کرتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کو انفرمیشن دے گا بہرال مجھے نہیں لگتا کہ ای سی سی نے صرف آمیر سے انفرمیشن لینی آپ کی دنیا کریکل پہ دیکھو ای تیل آپ دیکھ لو آپ کی دنیا میں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی سپورٹ کرنگ ایمیشن نہیں ہو رہی لیکن لوگوں کی پرسیپشن ہے اگر پروف نہیں نکل رہا تو الہیدہ بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ای سی سی تو ایک یوزلس سا ہدارہ بندی ہے کیونکہ بیگ تھری والا ہی دار ہے اور اگر بیگ تھری میں ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کے اپنا سپریم پورٹ کہتا ہے کہ یہ اس کے گھر والے ملوبت سے یا اس کی اپنی کوئی تیرپوٹیشن نہیں ہے وہ ای سی سی کے ادارے کو وہ جنٹلمنٹی گیم جس جو انہوں نے چلا رہی ہے وہ تو پھر وہ نہیں چلا رہے ہیں تو میں تو ای سی سی کے ادارے کو تو کوئی اتنا ایمیت فلحال نہیں دوں گا جب تک بیٹھری ہے لیکن بہرحال میں آمیر آمشور کہ بہت خوش ہوگا کہ نجم سیتی صاحب نے اس کے لیے بہت کام کیا یا شہریہ صاحب ان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں میری ان سے زرخواست کر کے بہت سے صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ آمیر کا کیس لڑ رہے ہیں آپ باقی لوگوں کا بھی کیس لڑ رہے ہیں چلے بہت بہت شکریہ توکیر جا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا پی سی بی کے سابق چیرمن توکیر جا بڑے بلنٹ انداز سے آپ نے سنی گفت ہوئی ماشاءاللہ توکیر جا صاحب جا وہ تھے چیرمن تھے تو وہ میرا دیبیو ہوا تھا اس ٹیم پہ فیصل آباد ٹیسٹ میں اور ماشاءاللہ جتنا ان کا تنک ٹینئور تھا جب میرے پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا تو جتنی ان کی ایفرٹس تھی وہاں دیکھے کہ ایکیڈمی بنائی ہے نیشنل کرکیٹ ایکیڈمی بنائی ہے اور جتنا انہوں نے سپورٹ کیا پاکستان ٹیم کو اور پلیئرز کو تو میرے خیال سے جتنا انہوں نے کام کیا اس کے بعد سے لوگ آتے گئے کام ویسا نہیں ہوا جو انفرسٹرکشر پر کام ہو رہا تھا اور باقی بہت ساری چیزوں پر کام ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم سے جو ہماری ٹیم بننا شروع ہوئی سینٹر کانٹرک بھی فرسٹ ٹیم اسی دوران آئے تھے جب یہ تنی چیئرمن صاحب بنے تھے تو میرے خیال سے توکرزیار صاحب نے بہت زبدست کام کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے اور جہاں تک انہوں نے بات کی اپنا دورہ میار کی بلکل آپ دیکھیں کہ بلکل جب انہوں نے بات کی کہ جسٹس قیم والی ریپورٹ کے اندر شکوک کے اوپر ان کو سزا نہیں دی گئی تو میرے اوپر شکوک کے اوپر سزا کیسے دی گئی وہ بھی مجھے لائیو بین دیا وہ تو ایک سپریم کورٹ کی ریپورٹ تھی میرے اوپر تو ایک ای سی بی کا پینل تھا جو انگلیش کرکٹ بورڈ نے خود بنایا گیا تھا اور انہوں نے مجھے شکوک کے اوپر لائیو بین کر دیا اس پر ہم بات کریں گے دانشت نیریہ مرسط موجود ہے وقت ہو گیا پرگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی ٹیلی فوت کالز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے بہت سارے لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں ضرور ہمارا انتظار کیجئے گا بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس سپورٹ پیج میں مرزا اقبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور بریک پر جاننے سے قبل ہم نے بات کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ثابت چیرمن جنرل ریٹائر توقیر زیا سے جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے دانشکنیریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ہم آج پاکستان کے ونڈے کے حوالے سے بھی ایک پورشن میں بات کریں گے لیکن اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ان کی کال ڈراؤپ ہو گئی ہے ہمیں بتایا گیا آپ کی کالز یقیناً آپ ہمیں کیجئے گا کراچی سے باہر کے ویورز کراچی کا کورٹ 021 ڈائل کر کے 35803817 پر کال کریں کراچی کے ویورز دانش کتنا دکھ ہوتا ہے آپ نے ہمت تو ہار دی آپ تو ختم ہے نہیں نہیں بلکل ہمت نہیں ہاری میں اپنی ایفرٹ کر رہا ہوں میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ انگلینڈ بھی اپنے لائر کے ساتھ رابطے میں ہوں یہاں پر جو ہے میرے لائر ڈاکٹر محمد فارغ نسیم کے ساتھ بھی رابطے میں وہ تھوڑا سا وہ تھے بیزی تھے سینیٹر فارغ نسیم صاحب وہ اپنا بیزی تھے اور وہ تھے اپنا اسلام آباد تھے اس کے بعد وہ جو ہے تک کراچی میں تھے لیکن وہ اپنی مصفیات کی وجہ سے تھوڑا سی تک بیزی ہے تو جیسی وہ ان کو وہ ملے گا ٹائم ملے گا تو میں اپنا جو تک کیس ہے وہ ہم نے ایک انگل بنایا ہوا ہے اور جو تک بہت ساری چیزیں ہیں جو تک منظر عام پر آنا باقی ہے کہ جو پی سی بی آفیشلز کی جو تک تصفیریں ہیں وہ میرے پاس ہیں اور باقی چیزیں ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ آفیشلز بھی بیج میں کوئی رکاوٹ ہے دیکھیں کہ آفیشلز اب کوئی سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر میرا کیس ایسا نہیں ہے کہ ان کیسوں کے ساتھ جیسے آمیر کا تھا آصف کا سلمان بڑھ کا تھا پورا پورا کیس شک و شباد کے ساتھ ساری چیزیں سامنے آئیں ان کو جو ہے کریمینل کیس بنا میرا کیس تو بلکل شٹریٹ فاروڈ ہے کہ اس میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے صرف شک و شک ہے اور شک ہے اور جو بندہ جو جیل گیا موروین ویسٹیل اس کے کہنے کے اوپر اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے نہ کوئی ثبوت ہے ایک بندے کے کہنے کے اوپر آپ کسی کو لائف بیند کیسے کر سکتے ہیں آپ کسی سے جو ہے جو آپ کی در روزی روٹی وہ آپ کسی اور یہ اپنا جو ہے ہومن ریٹس کے بھی خلاف ہے اس وقت ایک کالر امار ساتھ موجود ہے السلام علیکم اللہ کا کرم کون صاحب کہاں سے جی اکیل بات کرو لہور سے جی اکیل صاحب جی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا میں بھی ابا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے بتایا جی آمیر صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے مگر ہم ایک پر یہ دیکھیں اگر وہ پاکستانی ان کی اوپر بھی بہت ہی بہت نائنٹین یئرز اور ٹھیک ہے جب ان کے پر یہ ایسا لائف بیند جو بھی انہوں نے کیا برہا ہم ان کو اگر ماف کر دیں ایک انسانیت کے ناتے اور اپنے ہر چیزیں چھوڑ کے ان کو ہمارے پاکستان کے لئے اچھے ہیں تو اس سے بڑے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے وہ غلطیں ہیں بس ہمارے ہماری اپنی یہ جو خراب ہوگی عزت خراب ہوگی پاکستان کی ہماری عزت سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمارا وہ ایک سرمایہ ہے قوم کا اور اٹھ سے غلطی ہوگی انسان تو یہاں پہ اللہ تعالی بھی ماف کرتے ہیں انسان کو بلکل اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا آپ پچیز برس کے ہو جائیں گے امیر اپریل میں آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہمیں پیچھے کی طرف پلٹ کے دیکھنا چاہیے آگے کی طرف جانا چاہیے سر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ٹیلنٹ پاکستان میں ختم نہیں ہوا کہ ہمارے جو انفرسٹرکچر ہے پی سی بی بورڈ وہ بلکل غلط ہے اس کے بعد پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتی نہیں کہ اچھا ٹیلنٹ آگیا ہے میں خود یہاں پہ ہم خود دیکھتے ہیں لوگوں کو اور اتنے اچھے پریئرز ہیں ہمارے پاس کون سے لوگ ہیں اکیل صاحب جو نہیں چاہتے پی سی بورڈ کون سے لوگ ہیں کوئی خاص لوگ ہیں سارے کے سارے میرا خیال ہے کہ جو اوپر والی ہائیر منیجمنٹ ہے وہ خود اپنے پچھنے 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 لوگ نے نہیں آنا چاہتی ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میں لاہور سے کال کیا ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہیں اور ایکسپریس نیوز آپ کو یہ پلیک فارم پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور دیکھتے ہیں اس وقت ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ یا نہیں اسلام علیکم دیکھون ساب کہاں سے یہ شویب رحمان کراچی سے بات کر رہا ہوں جی شویب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ کراچی سے میں پوچھنا تو ہی چاہوں گا کہ ابھی پی سی ٹی میں پینٹنگولر کپ کرایا تھا یہ ورلڈ کپ کی ٹیم کو جانچنے کے لیے کرایا تھا لیکن اس میں تو صرف شہد مگ رہا ہے شویب خان کے لیے کرایا گیا تو شویب خان کو ہی لیا لیکن اس سے بہتر چوہیس تھی انوار علی ہر پر سے آلانمدر دیترین بیٹسن ابھی بھی ہو رہے ہیں ایک بندے ٹورنمنٹ ابھی بھی ہو رہے ہیں کل اس کا فائمل لے لیکن وہ تو تین جا چکی ہے اب اس کا فائدہ نہیں لیکن آپ نے شویب مدی کو پسند اور ناپسند کی بہنچ چڑھا دیا اس نے پرفارمنس بھی اس کو لینا چاہیے تھا کیونکہ وہاں سے ساید اجمل اور حفیظ کے علاوہ اور بسپنر کے لیے آپ کے بیسٹ چوائیس تھی شویب علمدر کی ایسے صحیح اور اسی طرح آپ نے اپنے کی لوٹی لنڈی ٹی بھیج نہیں تھی تو بہتر تھا انام اللہ اور سانی اسلام جیسے بچے بھیج دیتے کم از کم پوچھنا کچھ تو جذبے سے کھیلتے صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا شویب آپ نے ہمیں کال کی دانش لوگ اپنے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم اظر محمود سے بھی بات کریں گے کہ ان کو ہم لائن پر لیں گے ان سے بھی پوچھیں گے ورلڈ کپ کے حوالے سے پہلے ذرا سے یہ بتائیے جو آج ونڈے پاکستان ہارا آپ کی کیا راہ ہے بولنگ کمزور نظر نہیں آرہی بہت زیادہ جو ہے پاکستان ٹیم نے پیتٹک شو پیش کیا پہلے آپ یہ تو ونڈے سے پہلے دیکھ لیں جو ان کے سائٹ میچ پیٹس میچ تھے وہ بھی گئے اور کیونکہ پرپیرشن ہے ٹورز دی ورلڈ کپ جب آپ ٹھیک ہے آپ ہارتے جا رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں نائنڈی ٹو ورلڈ کپی ہم پہلے بھی ہار رہے تھے ہم چھے محر کے تھے پھر ہم نے کمبیکیا لیکن وہ نائنڈی ٹو کے پلیئرز تھے اس کے اندر سارے سپر سٹارز تھے ٹھیک ہے نا اور جو باقی ٹیم ہی تھی وہ اتنی طرح تر سٹرونگ نہیں تھی لیکن ابھی کی کرکٹ بہت دیفرنٹ ہو گئی ہے نائنڈی ٹو کی کرکٹ سے فاسٹ کرکٹ ہو گئی ہے آپ نے ابھی تو کانفیڈنس بیلڈ اپ کرنا ہے آپ کو پلیئرز آپ کے لئے ینگسٹر ہیں ان کو اگر کانفیڈنس چاہیے تو آپ اپنا جو ہے اس طرح سے آپ جو ہے تو مومنٹم بنائیں گے تو آپ ورلڈ کپ میں تو پرفارم اچھا کریں گے کیونکہ آپ کا سب سے پہلا میچ ہی انڈیا کے ساتھ ہے جو آپ کی لائن بنے گی تو ورلڈ کپ میں آپ کس طرح اور جو آج کا میچ رہا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بیٹنگ کے اندر بھی کولیپس ہو گئی اور بولنگ ہماری نوٹ کا ہو گا رہی جس پہ اتنا زیادہ وہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بولنگ لیکن بولنگ بھی اس میار کی نہیں رہی ہماری دانش کرنیریا سے تو گفتگو جاری ہے لیکن اس وقت ٹیلی فول لائن پر ہمیں انگلینڈ سے جوائن کی ہے پاکستان کے سابق ٹیسٹ آل ڈاؤنڈر عزر محمود نے جنہوں نے انیس سو ستانوے میں اپنے کیلر کے پہلے ہی ٹیسٹ میٹ میں سینچی سکور کی عزر محمود ٹیسٹ کھیلے ایک سو تیتالیس ونڈے کا انہیں تجربہ اور تین ورلڈ کپ عزر محمود پاکستان کی جانب سے کھیلے انیس سو ننانوے دو ہزار تین اور دو ہزار ساتھ کیسے وقت ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کے حوالے سے اسلام علیکم عزر دی والیکم اسلام اقبال بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم عزر دانش کنیری ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم اس کے حوالے دی دانش آپ کو اسلام علیکم اچھا میں آپ سے ہی پوچھتے جاتا ہوں عزر ورلڈ کپ کے حوالے سے آج ہم بندے بھی ہار گئے آپ پاکستان کے زبودہ سال ڈاؤنڈر رہے تین ورلڈ کپ آپ نے پاکستان کی جانب سے کھیلے انڈر نائنٹین سے آئے کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا نظر آتی ہے مسلسل تیسرا میچ تھا دو پریکٹس میٹ اور آج کا میچ جس میں ہماری بولنگ اتنی کامیاب نہیں ہو آپ کے اتنے تجربے کی روشتی میں آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اقبال بھائی آپ کی کمبینیشن جو ہے نا ابھی تک آپ کا کمبینیشن بنا ہی نہیں ہے آپ کو سب سے بڑا لاؤس ہوا ہے ٹائی بیجمل کے بولنگ نہ کرنے سے ٹیم میں نہ ہونے سے اور حفیظ سے جو پین لگا ہے تو آپ کا سارا کمبینیشن خراب ہو گیا ابھی آپ نے بھٹی کو ٹیم میں شامل کیا ہے بہلے تو گورل کپ کی ابتدا نہیں وہ گورل کپ کی ٹیم میں ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کے پاس تو آل راونڈر ہی نہیں ہے چائدہ فریدی کے علاوہ صحیح آپ ابھی آج آپ جو میچ کھینے ہیں آپ اس میں ہارش سیل کو آپ جو ہے نا پانچوں بولر کھلا رہے ہیں تو اس طرح آپ کوالیٹی ٹیم سے خلاف میرا نہیں خلاف کہ آپ میچ جی سکتے ہیں آپ اپنی بیٹنگ کو کمپسیٹ کرنے کے لیے آپ ایک بولر جو ہے وہ کم کھلا رہے ہیں ہماری بیٹنگ سکڑی نہیں ہے اور اس کو آپ کمپسیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ دبائی میں جب آپ نے اس کو کھلایا مہا پوس کی وکتوں پہ اور آسٹریلیا اور ویڈی لینڈ کی وکتوں میں کافی بہتا فرق ہے تو وہاں آپ کو میچ آپ جیتے ہو ہمیشہ بولروں کی وجہ سے صحیح آپ دس وکتیں لوگے تو آپ میچ جیت ہو گئے ابھی کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ ایک ٹیم میں ساڑھے ٹیم پر رنز کرنے اور دوسری ٹیم چیز کر سکتی ہے ساڑھے ٹیم پر رنز لیکن آپ کے باس بولنگ ایسی ہونی چاہیے ہمارا بولنگ ہمیشہ سے اچھی رہی ہے لیکن ابھی آپ کی ٹیم کا کمبینیشن ہی کوئی نہیں مجھے تو آج میں کوئی کمبینیشن ہی لگا کہ آپ ورلڈ اپٹیار کے جیسے اچھا اذر آپ دنیا میں مختلف جگہوں پر ٹی ٹوینٹی بھی کھیلے آپ کی پرفارمنس چاہے مختلف ممالک کی آپ ٹیموں کی جانب سے کھیلے ایون نیوزلینڈ کی ٹیم کی جانب سے بھی کھیلے آپ کی کیا رائے کمبینیشن کیا ہونا چاہیے آج جو کمبینیشن انہوں نے آزمایا کہ پانچ انہوں نے چھے بیٹسمن ایک وکیٹ کیپر اور پھر اس کے بعد ایک آر لاؤنڈر اور تین بولرز آپ سمجھتے ہی کمبینیشن وننگ کمبینیشن ثابت ہو سکتے میرا نہیں خیال مرلگ ابھی اگر نائیڈی ٹو کا ورڈ کپ بیٹھیں تو اس میں ہمارا ایسا کمبینیشن تھا لیکن اس میں ہمارے پاس جو چوتھے بولرز ہیں آمیر بھائی آمیر بھائی وہ اچھی خاصی بولنگ کر سکتے تھے آپ حارس ویل ابھی اس میں بولنگ سارڈ کی ہے مجھے نہیں پتا کہ ڈومیٹک میں اس نے کتنی زیادہ بولنگ کی ہوگی وہاں کی جو کنڈیشن سی دبائی اور شاہجہ اور ابو جابی کی جو کنڈیشن سی وہ ڈیفرنٹ ہے وہاں سے تو آپ کو کمبینیشن آپ چاہے اس میں وحاب ریاض کو لے کے آئیں یا کسی بھی بلدے کو تیم میں سامل کریں تو آپ کی بولنگ میں میرا خیال ہے کہ آپ کو بولنگ کی ہی وجہ سے آپ مچ دی سکتے ہیں انلیس کہ کوئی آپ کا بیٹس مین جو ہے ایکسا اور نینکس کلد ہیں یعنیسے آج افریزی نے بڑی اچھی نینکس کلیا صحیح ایسا تائم تھا انہ نے پاور پلے کا استعمال کیا بیچ میں آپ پرابلم میرے حساب میں جو ہماری بیٹنگ کو جو پرابلم مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روٹیٹس ٹرائک روٹیٹ نہیں کرتے ہم ڈاڈ بال پر ڈاڈ بال کھیلی جاتے ہیں ایک بانڈری مارتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اوپر پریشر کر لیتے ہیں صحیح تو کرکٹ میں سب سے ہم نے جو اپنے سینئر سے جتنے میں بھی جوید بھائی ہوگے انجی بھائی ہوگے ہم نے ان سے یہ چیز تیکھی ہے کہ بھائی سب سے اچھی جگہ ہے جو ہے ایسا بیٹس مین کے لیے وہ نونسٹریکرینڈ ہے اور سنگل سے ہوں گے نہیں اس پر اس پر ڈاڈ بال زیادہ سیئی 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 اب دنیا کے جو بیسٹ پلیر ہے اے بیٹی ویلیرز وہ یہ بات بولتا ہے کہ مجھے مجھے کرائم لگتا ہے کہ میں ڈاڈ بال کھیلوں صحیح تو ہمارا ہی مسئلہ ہی یہ ہو گیا اور اوپر سے سب سے بڑی پرابلم جو ہمیں ہوئی ہے ہمارے بیٹس مین کو کہ جو آپ کے فیلڈنگ ویسٹریکشن چینج ہو گئی ہے ہاں اس سے بڑا فرق پڑا ہے پانچوام اندر سرکل کے اندر آ گیا تو پہلے کیا حضرت تھا میڈ آم میڈ آم پیچھے ہوتی تو آپ سنگل لے لیتا صحیح صحیح ابھی وہ سنگل مل نہیں رہی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سوفٹ ہینڈ پہ کھلنا پڑے گا تھوڑا سے گیت نکالنے پڑیں گے تب ہی آپ کامیاب عظر آپ ماشاءاللہ کوچنگ بھی کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ وقت ہم تھا آئندہ آپ کو ہم ضرور زحمت دیں گے اور آپ سے تفصیلی بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ آرڈاؤنڈر عظر محمود ہمارے ساتھ موجود تھے بریک لے رہے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ٹیسٹ لیگ سپنر دانش کنیریہ کے ساتھ آپ کے اپنے شو ایکسپر سپورٹ پیج میں مردہ اقبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بریک پر جانے سے قبل ہم نے بات کی پاکستان کے سابق ٹیسٹ آرڈاؤنڈر عظر محمود سے جنہوں نے کوچنگ اب شروع کر دی ہے لیول ٹو کا انہوں نے کوچنگ کول بھی کیا ہے دبائی میں بھی وہ اپنی ایک 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 ایڈوی کے ذریعے لڑکوں کی کوچنگ کرنے آرہے بڑی سینسبل باتیں کی دانش عظر نے بلکل کیونکہ تجربہ ہے نا عظر بہت زیادہ ایکسپرینس ہے کاؤنٹی کرکٹ کھیلے نیوز لینڈ میں کھیلے اور سب سے بڑی بات آئی پیل وغیر آسٹیلیا میں بنگلہ دیش میں جا جا ہوتی کرکٹ وہ وہاں موجود ہے تو ان کا جو ایکسپرینس ہے اور جو انہوں نے بات کی بلکل صحیح کی کہ جب تک آپ روٹیشن نہیں کریں گے سٹرائکس کی تو آپ کو پرابلم آئے گی آپ ایک چوکہ مار کے وہاں چار بال کھیل لیتے تو آپ کو کیا فائدہ اور جو انہوں نے بات کی کہ جو تو فیلڈنگ وہ آئی ہے تو ریسٹرکشن آئی ہے کہ تو میڈ آر میڈ آر اوپر ہوتا تو آپ سنگل نہیں نکال سکتے لیکن آپ کو گیپس بنانا آنے چاہیے کہ آپ گیپس میں دال کے سنگل ڈبل کریں تو تو روٹیشن پھوتی رہتی ہے صحیح صحیح اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے عبد الرحیم بات کر رہا ہوں نیو کرا کی جی عبد الرحیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے مزر صاحب آپ کی طرف صحیح ہے جی جی آپ فرمائیے کہنا کیا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو آبننگ ہے ونڈون ہے اس کو چینجن نہیں کر سکتے یہ پندرہ ہی نہیں ہے پندرہ ہی نہیں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کا یہ مشورہ ہم کو جو وقار یونس اور بیٹنگ کو گرانڈ فلاہر تک پہنچا دیں گے بہت بہت شکریہ عبد الرحیم صاحب آپ نے ہمیں کراچی سے کال کیا تانش بولنگ کے حوالے سے کیا دو لگز پہ در کھیل سکتے ہیں آج آپ نے دیکھا نیو زیلینڈ کی وکٹس پر باؤنس بھی تھا آپ نے دیکھا آج جس طرح سے ٹرینڈ بولڈ نے بولنگ کی ون فورٹی سیوند کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے اس کی گیند آئی اور اور آل اگر اس کی دیکھی جائے اباب ون فورٹی کلومیٹر بولنگ ہماری آپ کو نظر آتی اتنی پینیٹریٹیف نہیں اتنی زیادہ ایفیکٹیف نہیں لگ رہی ہے بولنگ کیونکہ شاید نے بھی جس طرح بولنگ کر رہے ہیں وہ جو ان کی جو بیک ہے جو لیکس پینر کی ٹوشت ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آرہی ہے کہ جس طرح وہ تو کرتے تھے تو ہی کرتے تھے اپنی بیک کو اور جو ان کو وہ ملتا تھا زپ ملتا تھا وہ نظر نہیں آرہا ابھی ان لوگ لکھے گئے تھا یاسر شاہ کو لیکن یاسر شاہ نے صرف ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں دوبائی کے اندر ایک ون دی دو آزار گیارہ میں وہ کھیلے تھا دو آزار گیارہ میں گئے تھا لیکن ایکسپینینس نہیں ہی تھا ون دی کرکٹ کا کیونکہ وہاں کی کرکٹ وہاں کی وکٹی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں گین سیم ہوتا ہے اور جہاں سیم ہوگا رائٹ آم لیکس میں نے رس سے بالنگ کرتا ہے اس کا بال بہت زیادہ برگ ہوگا کیونکہ میں نے وہاں کرکٹ کھیلی بھی ہے اور سیلیا میں نے کھیلی تھی کامران اکمل نے کتنے کیچز لیتے آپ کی گیندوں پر بلکل وہ بات چھوڑے تھے علیہے تھے کیچز چھوڑ دیئے تھے چھوڑ دیئے تھے نہیں تو ہم والا ٹیسٹ میں جیت جاتے سے پھر ہم بات کریں گے لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہولڈ پر ہے ان سے بات کرتے کیونکہ کامران اکمل کہہ رہے ہیں کہ ان کا کریئر جو ہے نا مضبع علق کی وجہ سے ان کا کریئر سبائی کی طرف دوچار ہوا ایک کالر ہے ہمارے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سیر جی کون سب کہاں سے سیال کوٹ سے سیال کوٹ سے شیراز کیا پوچھنا چاہیں گے سیر آج کے جو میچ کے حوالے سے نصبہ پر ایک متوافت تنقید آ رہی لیکن ان کی جو پرفارمیس ہے انہوں نے اپنی پرفارمیس سے ثابت کی ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ لے آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یونستان کا اگر دیکھنے تو ونڈے میں وہ ایک عصے سے پرفارمیس نہیں کر رہے جبکہ ٹیسٹ میں وہ پرفارم کر جاتے ہیں تو ہم انہیں کیوں کھلاتے ہیں جبکہ ہمارے میڈیا پرسن بھی ان کی تاریخوں کے گنگا رہے ہوتے ہیں انہیں ہونا چاہیے جبکہ نئے لڑکوں کو چانس کیوں نہیں دیا جا رہا وہی چہریں ہیں جو بزل بزل کہاتے ہیں جو انڈر سکسٹین انڈر نینٹین نہیں کھیلتے وہ کسی ریپارٹمنٹ کی ٹیم سے تو آ کے ٹیم کا پارٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شراز آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا سوال میں سمجھ جاؤ یونستان کے حوالے سے بات کی یونستان رنس نہیں ہو رہے ایک سینچری انہوں نے کی تھی ابودابی میں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی سٹرگل کرتے ہوئے نظر ہے سٹرگل وہ کر رہے ہیں لیکن یونستان بہت بڑا پلئر ہے بہت بڑا نام ہے یہ نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اقبال بھائی جو ہماری لوگ ہیں وہ تھوڑا سی اینہ چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک سینئر پلئر ہے ہماری ٹیم کا اس سینئر ٹیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے پرکسنڈن کو ایک بیٹسمن کے لیے کیونکہ پچاس آور نہیں ہم کھیل پا رہے ہیں کیا ہفیز میں تو سینئر پلئر ہے دوہزار ٹیم سے کھیل ہے لیکن یونس کان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا آپ اس کا تاں کمپیریزن نہیں کر سکتا یونس کان اس سے بہت بڑے پلئر ہے یونس کان جتنی پرفارمنس ڈی وی اس نے ہر جگہ کیے وہ اگر اپنا بیٹنگ میں نہیں کرے گا تو فیلڈنگ میں آپ کو کچھ کر کے دے گا اس کی ضرورت ہے شیران صاحب آپ کو یقیناً جواب مل گیا ہوگا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیک میں نے یہ کہنا تھا یاد دیکھیں بچائے دانشکی نیڈیا کے ساتھ بہت راضیات سے بھی ہے اس کا جانا اس کا جانا جیسے لگنا چاہے جیسے انہوں نے آمیر ورائے کا لگا اور دنیا میں سب بھی اس طرح گٹتے ہیں لیکن ٹیم میں آ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں لیکن کو محافظ دیتے ہیں لیکن سب کو جیرانا ٹیم میں شامل آجین سلمان بٹ اچھا اپنر تھا اور دور سے میں نے یہ کرنا ہے افریدی تک میرا بات پون جا دی جو دوز ہے یا نگر سمی پانل محالے میں ہوا تھا اس سے کہہ بدلہ لے لے انڈیا سے اس محال کے ساتھ جیت کر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے علی آپ کا بہت بہت شکریہ علی کہہ رہے ہیں کہ یک سا سلوک ہونا چاہیے بریڈ انڈ بٹر ہے کرکٹ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ دانشکنری پاکستان ٹیم میں آجائے سلمان بٹ پاکستان ٹیم میں آجائے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس کو فرس کلاس کرکٹ کھیلنے کی جازت مل لئی کیونکہ ہماری جو روزی روٹ ہو یہی ہے میں اس کے لئے چار سال سے اپنا کیس کو پلی کر رہا ہوں اگر میں نے کچھ کیا ہوتا جس طرح سے یہ لوگ جتنے پلیئر سے وہ آکے تو میں ایک سائٹ پوری آتا میں کئی نظر بھی نہیں آتا اگر میں نے کچھ کیا ہوتا اگر میرے کے میں نے سب سے پہلے کیس اپنا عارف علی خاناباتی صاحب راشل لطیف صاحب اور جتنے میڈیا پرسن ہیں آپ نے سب کے سامنے رکھا کہ میں نے کچھ کیا کہ مجھے بتاؤ لیکن جو لوگ پیسی کے بول کے چیرمن کیوں بول کے چیزیں تو ایسی چیزیں مجھے بلا کے کیوں نہیں وہ کرتے سامنے مجھے وہ تو بلائیں گے تو وہ میری تو ٹکٹ کا پیسہ نہیں دیں گے وہ مجھے تو خود ہی کرنا پڑے گا لیکن اٹلیس بلائے تک سے مجھ سے بات تو کریں مجھے بتایا تو صحیح کیا چیز ہے کیا ہے لیکن آپ ایک کرفہ بات سنیں جو جائز کراک کہہ رہا ہے شیر آر کان جائز کراک کی بات کر رہے وہ کہہ رہے کہ میں پاس میں جب نیت تھا چیرمن تو میں نے بہت ساری بات سنی کیا باتیں سنیں باتیں تو بہت ساری ہیں ہم تو باتیں تو تو روزانہ سنتے پی سی بی کے کتنے آفیشلز کے بارے میں پی سی بی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں لیکن حقائق کب ہوتی جب آپ اس کے لئے ثبوت لے گا سامنے لیکن اب بات پہ بات بنا رہے ہیں اور آکے تو نیشنل ٹی وی پہ اتنے بڑے چینل پہ آکے آپ اس طرح کی بات کرتے پلئیر کے خلاف بات کرتے لیکن آپ اس پلئیر کو تو بلائیں نا اس پلئیر کو دکھائیں نا چیزیں کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ہماری گفتو کو جاری ہے ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے کل کے سوال کا جواب بھی آپ کو بتائیں گے اور آج کا سوال بھی پوچھیں گے بریک کے بعد دوبارہ دانش کنیریہ کے ساتھ آپ کے فدمت میں حاضر ہوں گے ویلکم بیک آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ موجود ہے دانش کنیریہ ان سے ہم گفتو کے سسرے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں نانش یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو میچز ہیں ورڈ کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف جنوبی افریقہ کے خلاف دو میچز ویسٹ انڈیز کے خلاف کرائیس چرچ اور جنوبی افریقہ کے خلاف نیپیئر میں نیوزیلینڈ میں یہ تین ٹیمیں بڑی ٹگڑی ہیں اور پھر اس کے بعد آئرلینڈ ہمارے گروپ میں زمبابوے ہمارے گروپ میں اور متحدہ اب ہمارا آتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ہمارے گروپ ہمارا پاکستان کے لئے ورڈ کپ کے جتنے میچز ہیں وہ سارے میچ اہم ہیں اور ہمیں اگر پاکستان کو ورڈ کپ جیتنا ہے تو ہم نے شروع سے اچھی گرگر کھلنے پڑے گی ہمیں ساری ٹیموں کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا جس طرح کی ٹیم ہے تیاری ہے ہماری تیاری اتنی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو ہے پچھلا جب ورڈ کپ ہم ختم وعدہ تب سے کہہ رہے ہیں ری بیلڈنگ پروسیس تو ابھی بھی ری بیلڈنگ پروسیس ہی لگ رہے ہیں ٹیم کے اندر آٹ پلیئر تو وہی ہیں اس ٹیم کے آٹ پلیئر وہی ہیں لیکن جس طرح کا جو ہے سوہل خان ابھی تک نہیں کھیلا میچ انٹرنیشنل میچ ابھی تک نہیں کھیلا بڑھ گیارم میں آخر سائیڈ میچ کھیلا لیکن انٹرنیشنل میچ وہ بڑا فرق پڑے گا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے پریشر پڑتا ہے اس سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون سب کہاں سے عظیم راہد بات کر رہا ہوں کراچی سے جی عظیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے وقت کم ہے میرے پاس ہاں وقت بالکل کم ہے لیکن میں دانش بھائی کو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بڑی دیر کے بعد مجھے صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کریکٹرز کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں لیکن جو دانش بھائی کے ساتھ جو ایک سلسلہ چلے آ رہا ہے چاہ رہا ہوں کہ جیسے آمیر کے ساتھ سارا سلسلہ سامنے آیا اس مندے کو بلایا جائے اس کے کیا گصور ہے اس مندے کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے ہیں آپ تو یہ محکتہ ہو پاکستان میں ایز ارلاؤنڈر کھیل سکتا بے تری نیت سامنے ہیں ہم لوگ ساتھ بھی کھیلے بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور لاؤنڈر تم کب سے بند کرتا نہیں بس اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں پریکٹس کر رہا ہوں کہ you never know اپنی محنت کر رہا ہوں اپنی کرکٹ میں جو ہے پریکٹس وغیرہ کرتا ہوں ٹریننگ کرتا رہتا ہوں جو ہے اپنا لڑکوں کو اپنا جو آتے پریکٹس پر انتو بتاتے اچھا یہ بتائیے آپ کی نظر میں آئرلینڈ کی ٹیم جس نے آپ اس فرلڈ کپ میں تھے آپ 2011 کے دن آپ کی نظر میں آئیلنڈ کی ٹیم ٹف ٹائم دے سکتی ہے پاکستان جی ہاں بالکل ٹف ٹائم دے سکتی ہے کیونکہ جو کنڈیشنز ہیں وہ آئیلنڈ کو سوٹ کرے گی پاکستان کیونکہ وہ آئیلنڈ ہے وہ فاز بولٹس کو کھیلتے وے آ رہے سین کو کھیلتے وے آ رہے سوئنگ کو کھیلتے وے آ رہے جو ان کی کنڈیشن ہے آئیلنڈ میں اسپینرٹس پہ ہلکے ہیں جو ہم نے لاس ورلڈ کپ میں بھی مشٹک کیا تھا ہمارے سپنر نہیں کھیلاتا میں نہیں کھیلاتا والا میچ ہمارے سیمرز کھیل گئے تھے عذر محمود کھیل گئے تھے وہ میچ لیکن اپنا وہ دیکھے کہ ہماری جو تو بالنگ اٹیک ہے جس طرح کی بالنگ کر رہے ہیں فاز بولر ہے ہمارے وہ ان کو بہت زیادہ سوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب چلتے گزشتہ پرگرام کے سوال کی طرف اور گزشتہ پرگرام میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سعید انور اور رمیز راجہ دونوں نے ورلڈ کپ مقابلوں میں تین تین سینچیاں بنائی ہیں بذریہ قرآن دازی ابو ذر غفاری ہے صادق آباد رحیم یار خان کے وہ یہ کرکٹ بیٹ کے جو ہم سی اے سپورٹس کی جانب سے دیتے جیتنے میں کامیاب ہوئے آپ کو بہت بہت مبارک ہو ابو ذر غفاری یہ کرکٹ بیٹ اور اب چلتے آج کے سوال کی طرف اور آج کا سوال یہ کہ ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر سب سے زیادہ چھکے کس بیٹس میں انہیں لگائیں ورلڈ کپ مقابلوں میں یہ بڑا انٹرسنگ کوئسٹن ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کے ٹائپ کے آپشن میں جا کر ایس ایچ ایم ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد جو صحیح جواب ہے وہ لکھنا ہے اپنا نام اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور اسے بھیج دینا ہے 2474 پر اگر بہت سارے جوابات سریح آئے تو بذریہ قرآن دازی یہ کرکٹ بیٹ جو سیئے اسپورٹس کی جانب سے ہم دیتے ہیں وہ ہم بذریہ قرآن دازی دیں گے اور دانش کرنیریا آپ اس پر اپنے دستخط کریں تاکہ یہ کرکٹ بیٹ اس خوش نصیب تک جائے اور دانش آپ کا بہت شکریہ امید ہے نا آپ کو کہ واپس آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دومیسٹک میں اور انشاءاللہ آپ نے کوشش ہوگی کہ میں اپنا کیلئر کروں چلے بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی پرگرام ایکسپریس سپورٹس پیج کی اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل پاکستان کے ثابت کپتان راشد لطیب کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے مرزا اطبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ